موسیقی ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ جب تک الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہ ہو تو آپ سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن نہ کرائے آپ پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر کے الیکشن نہ کرائے لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ الیکشن ہو سکتے پھر کے پی کے کو کیوں ڈسکیمنٹ کیا گیا کیوں وہاں الیکشن نہیں کرائے اب جب کی کے پی کے ریپریزنٹیشن الیکشن میں نہیں ہے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ الیکشن نہ کمپلیٹ ہوئے ہو جب تک کے پی کے سینیٹر نہ آئے ہو تب تک سینیٹ کی الیکشن چیرمین اور ڈپٹی چیرمین کی الیکشن نہ ہو یہ ہمارا مطالبہ ہے لیکن ساتھ ہم یہ کہتے ہیں آج خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے سینیٹ میں ہمارا پوزیشن لیڈر علی زفر صاحب ہوں گے اور سینیٹ میں ہمارے پارلیمانی لیڈر اون پپی صاحب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوائنٹ آپ آرڈر پہ یہ بات اٹھائیں کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کے پی کے سینیٹر واپس نہ آئے ہو دیکھیں وہ شہریار اپریدی صاحب نے ضرور کا شہریار اپریدی صاحب نے ضرور کا شہریار اپریدی ورکر ہیں ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریگارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دیئے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے اس کے جو الفاظ کہیں دیکھو ہم کوشش صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ پر کریں آؤٹسائیڈ کہنی کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے نہیں کوئی ایسی ہے کہ کون لوگ کوئی لے ہوئے ہیں ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں تو یہ ایک روٹین ہے لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کیلئے بہت بڑی جگہ ہے لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے جس کنڈیڈیٹ کیلئے آواز اٹھائی ہے وہ ہم ہر بار میں تعیید کرتا ہوں اس نے درست بات کی ہے ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دیئے اور خورم زیشان کیلئے انہوں نے آواز اٹھائیے خورم زیشان کا نام ڈراب کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی تبہین ہے دیکھو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے فیزیکل معاینہ کیا فیزیکل معاینہ سے سلوپ وائزنگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا سلوپ وائزنگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے جب سارے ٹیسٹ کرتے اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے وہ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ اس لیے ہمارا مطالبہ کے پہلے ٹیسٹ ہو اور یہ کلیر ہو کیونکہ اس میٹر کو سیریسری لینا چاہیے اور اس پہ پاولیٹکس نہیں ہونے چاہیے دور صاحب یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جو ڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور مقلا کے جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی تو یہ بتائیں اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو آر فلوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے آسی مونیر کو ایک میسیج بجھویا تھا اور اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم خوج کے خلاف نہیں ہیں اور آسی مونیر نے میں ان کو یہ گرنٹی دیتی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہیں اگر اس وقت یہ چیزیں تیہا ہوگی تھی تو آپ کون سی ایسی چیزیں جو بیچ میں معذرائی جو ہے وہ کی جاری ہے اور ابھی بھی وہ آسی مونیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی دیکھیں اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں وہ گر میں اکیلی ہے دروازے بندے کڑکیاں بندے اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں تو آپ وی ایسی صحیح پر مار رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے ریسپانس سے بلو گے کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے وہ خان ساب نے سٹیٹمنٹی ہے جہاں تک کمپلکس کی بات ہے تو آپ کمپلکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں وہاں جتنے وکلات ہیں اس سے دس گنہ زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان ساب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا گوھر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی جو سیاسی فیصلے کرے گی جماعت کی اور جو بور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توسیق کرے گی ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ جو اس سے قبل کمیٹیز بنائی گئی تھی جو کوکل پرسنس کی کمیٹیز ان کی تبدیلی وجہ کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو گشنہ بیوی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹر لگا ہونے کا انصاف نہیں نہیں دیکھو وہ الگ ہے بات کے لیے ہم سم ٹائم کر دیتے پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفکیشن کر دیتے اب دروائے تو زیادہ تر پارٹی میں نوٹیفکیشن نہیں بھی ہوتا جو پولٹیکل پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ پولٹیکل کمیٹی ہے اور پولٹیکل معاملات کو وہ دیکھی گی چوٹے توڑے سے ممبر ہے وہ اور ساری صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو جس ایکسٹین یہ پولٹیکل پارٹی ہے جہا تک پوکل پارسن کی تو پوکل پارسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کیلئے رکھا تھا کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے کہ ایک دو بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائیں کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے ترستے والے دن ملنا ہے تو پہ دیر پرپس ہم نے اس میں نام اٹ کر دی خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے خان صاحب کا وسیق تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں میرے علم میں نہیں لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں جو بھی ہوگا لیکن نوی کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا خان صاحب نے کسی کا نام دیا یہ بازی کا انٹرنل معاملہ ہے اگر کسی پہ وہ کرتے ہیں تو علاقہ آئے ہیں تو کیا واپس پیٹیا ہی بھی آئیں گے تو کیا آگلہ نہیں دیکھو جو لوگ پرس کانفرنس کر چکے جو بیانات دے چکے جو پارٹی کے خلاف سٹین لے چکے وہ سارے لوگ ایسے ہیں ان کو واپس پارٹی میں آنا یہ خان صاحب ایسا لکھریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس نے واپس پارٹی میں آنا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شیر عبدالمروت کی پبلک رپیرس بہت زیادہ ہے یہ بہت ایکٹیو ہے اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ بنناشتی اور ان کو بیک پوٹ پہ لے گئے نہیں نہیں اشیر عبدالمروت صاحب جو ہے نا واقعی ہے ان بھی ار فراود اپ ہم اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بیک پوٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے تو ہیز آلویز دیر جرمیل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں میری کینچتانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا خان صاحب کو بھی بتاؤں گا اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے کمبخت میرے ساتھ بغز موابع میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں نہیں مگنے چلے